جناب ختیجہ سلام اللہ علیہاں برسوں پہلی کی بات ہے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک لڑکی بیدا ہوئی جس کا نام ختیجہ رکھا گیا وہ بہت ہوشیار اور اقل مند تھی وہ خدا کی طرف سے پیغمبروں کے پاس بیجے جانے والی کتابیں پڑتی تھی تاکہ ان کا اخلاق اور ان کی زندگی کا طریقہ بھی پیغمبروں جیسا ہو جائے جناب ختیجہ کو پیغمبروں کے بارے میں کافی کچھ معلوم تھا طریقے کیا ہوتے ہیں اس لئے جب مکہ میں آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جناب ختیجہ کو مکہ کی عورتوں میں سب سے اقل مند مانا جاتا تھا جناب ختیجہ جہاں بہت خوبصورت تھی وہی آپ ایک پاک دامن اور پڑے کردار والی تھی اس لئے آپ کو طاہرہ یعنی پاک خاتون بھی کہا جاتا تھا جناب ختیجہ مکہ اور دوسرے شہروں میں تجارت بھی کیا کرتی تھی بہت سے لوگ ان کا مال مکہ سے بہار لے جا کر بیشتے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک قافلے کے ساتھ آپ کا مال بیجنے کے لئے مکہ سے باہر گئے قافلے میں ان کے ساتھ حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کا غلام بھی تھا جس نے واقصی پر جناب ختیجہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور امانداری کے بارے میں بتایا جناب ختیجہ بہت خوش اور امپریس ہوئی اور آپ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگیں جب اللہ کے رسول نے خدا کی حکم سے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو خدا پر امان لانے کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت علیہ وآلہ وسلم اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ایمان لائیں جناب ختیجہ یوں بھی غریبوں فقیروں اور ضرورت مندوں کا بہت دہان رکھتی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کا پیغام سنائی جانے کے بعد آپ نے اپنی ساری دولت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تاکہ وہ ان کی دولت ان لوگوں پر خرچ کریں جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے تنگ کیا جا رہا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کی مرضی سے ان کے بیٹے حضرت علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش کے لیے انہیں اپنے گھر لے آئے جناب ختیجہ ان کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتی اور ایک ماہ کی طرح ان کا دہان رکھتی تھی خدا نے جناب ختیجہ کو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ جیسے عظیم بیٹی انعائد کی جب حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کی ولادت کا وقت آیا تو مکی کی عورتوں میں سے کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس لیے خدا نے جنہ سے چار عورتوں کو اور کچھ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا جناب ختیجہ جب تک زندہ رہی اسلام اور پیغمبر خدا کا ڈیفینس کرتی رہی اور اپنے مال سے مسلمانوں کو سپورٹ کرتی رہی جس سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال دس رمضان المبارک کو آپ کی بھی وفات ہو گئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ آپ نے اس سال کا نام آم الحزن یعنی غم کا سال بتایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دو طرح کی قبروں میں دفن کر دیا ایک اپنی چادر اور دوسری جنت کی چادر اور نماز جنازہ پڑھ کر حجون نام کی ایک پہاڑی کے پاس دفن کر دیا اللہ کی پیغمبر آپ کی وفات کے بعد آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے